ہاں بھئی تو ہم ڈسکس کر رہے تھے بائیلوجکل میتر اور اس کے اندر ہم آگے ہیں آہ تھرڈ سٹپ کے اوپر آہ آبزرویشن اور ہائپ آسکس کے بعد ریزنگ کے اوپر تو ریزنگ is like questions ٹھیک ہے جس طرح آپ اپنے گھر میں کسی سے بولتے ہیں کہ بھئی آہ فلاں دوست جو ہیں وہ میرے جا رہے ہیں آہ کسی ٹرپ کے اوپر جا رہے ہیں یا کہیں گھومنے جا رہے ہیں میں بھی جاؤں تو وہاں سے question آتا ہے کیوں تو بلکل اسی طرح سے reasoning کے اندر different questions ہوتے ہیں جس طرح اگر آپ پوچھتے ہیں کہ میرے فنا دوست نے وہ کوئی چیز لی ہے تو مجھے بھی چاہیے تو گھر والے کہتے ہیں کہ اگر وہ کوئے میں کود آپ تو تم بھی کود ہوگے تو یہ جو اس طرح کی statements ہیں بلکل اسی طرح reasoning کے اندر ہوتا ہے اب ہمارے پاس دو طرح کی reasoning ہوتی ہے ایک inductive اور ایک deductive reasoning ہوتی ہے بہت آسان سا concept ہے inductive reasoning کے اندر آپ جو ہے وہ جاتے ہیں ایک isolated fact سے general idea کی طرف isolated سے آپ جاتے ہیں general کی طرف تو یہ کہلاتی ہے inductive reasoning اور deductive reasoning کے اندر آپ جنرل سے آتے ہیں isolated fact کی طرف ٹھیک ہے تو یہ کہلاتی ہے deductive reasoning اب بہت آسان سی بات ہے پہلے ہم inductive کی example دیکھتے ہیں تو malaria کے گھر ہم بات کریں تو جو plasmodium تھا وہ اسے ملا ایک patient کے blood کے اندر ایک patient کا blood دیکھا تو اس کے اندر اسے ملا malaria sorry plasmodium ملا ایک malaria کی patient کے blood میں پھر اسے second کے اندر دیکھا تو اسے دوبارہ plasmodium ملا اسے third کے اندر دیکھا تو دوبارہ اسے plasmodium ملا تو ان تین observation کی basis کے اوپر جو ہے وہ اس نے کہا کہ بھئی plasmodium جو ہے وہ cause ہے malaria کا ٹھیک ہے یہ جو ہے یہ isolated سے جنرل کی طرف جا رہا ہے تین isolated patients تھے تین isolated ideas سے ایک general idea اس نے بنا لیا ایک general statement اس نے بنا لیا کہ بھئی plasmodium ہی جو ہے وہ cause ہے malaria کا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس inductive reasoning کی example کے اندر آتا ہے similarly اگر ہم دیکھیں cell کی discovery کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ Robert hook جو تھا وہ شخص تھا کہ جس نے cell جو ہے وہ discover کیا تھا plants کے اندر plants کے اندر جو ہے وہ cell discover کیا تھا تو اس نے plant کا ایک material دیکھا تو اس کے اندر اسے وہ ملا cell ملا ٹھیک ہے تو یہاں سے ایک statement ہے کہ plants جو ہیں they are made up of cell plants جو ہیں they are made up of cell یہ ایک statement آگئے پھر کسی نے observe کیا animals کے اندر کسی ایک animal کے اندر اسے observe کیا تو اس میں اس نے دیکھا کہ اس میں بھی اسے cell ملے تو دوسری statement آگئی کہ animals are made up of cell اب تیسری statement ہمارے پاس ہے کہ plants and animals جو ہیں they are living organisms plants and animals جو ہیں they are living organisms اب ان تینوں statement کو ہم combine کریں ان تین isolated ideas اس کو combine کریں تو ایک general idea بن جاتا ہے ہمارے پاس کہ all living organisms are made up of cells کیونکہ plant اور animals جو ہیں ان کے اندر individually cell ملا ہمیں اور پھر plants اور animals ہمیں بتا ہے کہ living organism ہوتے ہیں تو اس سے ہم نے ایک general idea بنایا کہ all living organisms جو ہیں they are made up of cell تو اس سے آگے جا کر آپ کی cell theory بنیں تو یہ جس میں آپ isolated سے جنرل کی طرف جا رہے ہیں جیسے کہ botany کے بارے میں اگر ہم کہیں botany جب ہم پڑھتے ہیں تو بچوں کو botany dry لگتی ہے تو آپ نے ایک botany کا topic پڑھا وہ آپ کو dry لگا آپ نے دوسرا botany کا topic پڑھا آپ کو dry لگا آپ کو تیسرا botany کا topic پڑھا وہ dry لگا تو آپ نے isolated facts سے general state میں منا لے کہ botany ہوتی ہی dry ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے کے botany کا topics آپ نے جو تین topics پڑھتے وہ آپ کو dry لگے تو isolated facts سے جب آپ general کی طرف جاتے ہیں تو وہ inductive reasoning ہوتی ہے inductive reasoning ہمیشہ ٹھیک نہیں ہوتی بہت بار inductive reasoning جو ہے وہ غلط بھی ہوتی ہے now deductive reasoning کے اندر if and then statement سے استعمال ہوتی ہیں deductive reasoning کے اندر کیا ہوگا آپ ایک general statement سے جنرل idea سے isolated fact کی طرف آتے ہیں ایک بڑے idea کو use کرتے وے نہیں sorry all birds have wings ٹھیک ہے second جو ہے statement آپ کے پاس یہ ہے کہ second statement آپ کے پاس یہ ہے کہ bat has wings ٹھیک ہے تو ان دونوں کی basis کے اوپر آپ نے ایک isolated point کی طرف آگئے کہ bat must be a bird ٹھیک ہے bat must be a bird ہوتے اور bat مجھے نظر آرہ ہے کہ bat کے پاس wings ہیں میں ایک general point سے isolated fact کی طرف آگیا کہ bat must be a bird میں نے ان دونوں کی basis کے اپر یہ نکالا تو اگر سارے birds ہیں ان کے پاس wings ہوتے ہیں اور bats اس کے پاس wings ہے تو bats must be a bird تو یہ ہم استعمال کرتے نا inductive reasoning جو ہے it moves from specific to general isolated سے آپ general idea کی طرف جاتے ہیں ایک simple idea ایک single idea سے آپ generalize کر لیتے ہیں for example shark is a fish all fishes have scale therefore shark also have scale deductive reasoning کے اندر اگر آپ دیکھیں تو جنرل سے specific کی طرف جا پاس inductive reasoning ہوتی ہے جس کے اندر جو کے بعد استعمال کی جاتے ہیں then finally اگر ہم آتے ہیں تو experiment کے اوپر آتے ہیں جس کے اندر کیا یہ جاتا ہے جو بھی آپ کے اگر پلاس موڈیا ملنا چاہیے ان کے بلیڈ کے اندر پلاس موڈیا ملنا چاہیے اور جو آپ کے نورمل لوگ ہیں ان کے اندر نہیں ملنا چاہیے جو ہیلدی گروپ ہے اسے آپ کنٹرول گروپ کا نام جنگے فر اگزامپل آپ نے پچاس لوگ لے لیے جو کہ ہیلدی پیشنٹ ہے جس کے اندر ملی رہی کی علامت آپ کو نظر آ رہی ہیں تو یہ پچاس لوگ کا گروپ ہے ان سب کا بلڈ آپ نکال گے اسے مائکروسکوپ کے اندر دیکھیں گے تو آپ کو اگر یہ مل گیا کہ کنٹرول گروپ کے کسی بھی شخص کے اندر کسی بھی شخص کے دیکھاتے ہیں جو آپ نے ایکسپریمنٹ کے طور پر ایکسپریمنٹ کے اندر دیکھا جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ ہنڈرڈ ہیل 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 پیپل گروپ کے لوگ تھے جتنا بھی بلڈ دراغ کیا گیا اس پر جو جو ٹیسٹ کیا گیا اس کے اندر جو فائننگ آپ کو ملی وہ آپ ریزلٹ کے اندر پیش کرتے ہیں اس کے بعد پھر اسے آپ میچ کرتے ہیں تو ملیریا کے کیس میں یہ دیکھا گیا کہ جتنے بھی ملیریا کے پیشن تھے جسے آپ نے پیشن پیشن مل گیا تھا اور پیشن 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 نہ ملا اس ریزلٹ کی بیشن پر پلازموڈیم ہی کاؤ ملی ری اب یہ کنکلوزن کے اندر فائنل ہو گئی ہے اچھا اب یہ اس ایکس پیرمنٹ کے اندر کنکلوزن آیا ٹھیک ہے ضروری نہیں ہے کہ اس ایک 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 سی ہی آ یہ کنکلوزن نکالا جا سکتا تھا سی سپورز کرنے کے دس دس ملی ری کے پیشن کے اندر آپ کو ملتا تو آپ اتنا اچھا کنکلوزن نہیں کھا سکتے اگر آپ کا جو ریزلٹ آیا اچھے طریقے سے تو آپ ریپیٹ کریں ایکس پیرمنٹ کیا ہے اپنے طریقے کو چینج کریں کیونکہ کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے جب بھل آپ نے بلڈ کیا تھا بلڈ جو ہے جس لیب میں جا رہے تھے وہاں پر مکس ہو گئی تو ملی فائننگز آجائیں تو then اگر یہی سیم ریزلٹ بار بار آرہا ہے تو ہم تیوری کو ورڈ استعمال کرتے ہیں تو سائنٹیوک تیوریز جو ہوتی ہیں وہ بیل ٹیسٹی ہوتی ہیں بار بار جو ایکس پیرمنٹ کے ذریعے ویریفائی کی گئی ہوتی ہر بار انہیں سیم ریزلٹ جب ملتا ہے تو پھر وہ تیوری بن جاتی ہے اور اس کے اندر پھر اس کی گنجائش نہیں ہوتی یعنی جتنی بھی بار اسے ٹیسٹ کیا جاتا ہے وہ سیم ریزلٹ پروڈیوش کرتی ہے پھر اسے آپ ریجیک نہیں کر سکتے law ان پرنسپل کی اگر ہم بات کریں تو law جو اگر ریزلٹ آپ کی ہیپاتھ اسے کو میچ کرتا ہے تو تیوری بنتا ہی ہے پھر law بنتا ہے سو سمجھ آئے ہوگا اتنا مشکل سا ٹاپک نہیں یہ اس میں اس میں بھی اکسپلین کیا ہے فریش بائیالوجی کے اندر تو اگر آپ تھوڑی سی اور ڈیٹیل کے اندر جانا چاہتے ہیں تو پھر وہاں سے سٹیڈی کر سکتے ہیں